حرف ہے حلف ہے ٹبل نام ہے پھر آگے حلف ہے پھر آگے ہاں ہے پانچ حرف ہے میری طرف دیکھو یہ اللہ علکہ یہ نام آتا ہے یہ تیری ہاتھ کی لکیروں میں جو کچھ کہتے ہیں نا لوگ کے ہے یہ اس نام کی برکت سے کچھ ہے اگر ہے یہ لکیریں ملتی نہیں لکیریں ملتی نہیں ہیں آپس میں دنیا انگوٹھے لگاتی ہے کرونوں عربوں کھربوں انسان گزر گئے کسی کا انگوٹھا آپس میں ملتا نہیں ہے کسی کا انگوٹھا آپس میں یہ لینوں کا فرق کور رہتا ہے کور سے کہتے ہیں امام احمد بن حمدل کہتے ہیں سب کہتو رحمت اللہ علیہ میں نے قرآن پڑھا حدیثیں پڑھی فقہ پڑھی کتابیں پڑھی مجھے میرا اللہ سمجھ نہیں آیا اتنا جتنا حق تھا اللہ کو سمجھنے کا ایک دن میں شام کو گھر بیٹھا ہوں میرے چار بیٹے ہیں چاروں جب روٹی کھانے لگے ماں سے روٹی مانگنے لگے تو میں چاروں کے بولنے کو دیکھ کر اپنے خدا کو سمجھنے لگا میرا خدا ہے امام صاحب وہ کیسے کہنے لگے باپ ایک ماں چاروں کی ایک مکان ایک کمرہ ایک کٹھا ایک سہن ایک اس میں پانی کک ہوئے سارے ایک ہی پانی پیتے ہیں لیکن وہ بولتا ہے میٹھا بولتا ہے وہ بولتا ہے کڑوا بولتا ہے وہ کہتا میں نے گوشت کھانا ہے وہ کہتا میں نے سبجی کھانی ہے وہ کہتا میں نے دال کھانی ہے وہ کہتا میں نے دودھ پینا ہے ایک کڑوا بولتا ہے ایک میٹھا بولتا ہے ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے اب میں سمجھا با میرا مولا منی کا قطرہ ایک ہے اما بھی چاروں کی ایک ہے اب با بھی چاروں کا ایک ہے لیکن اس منی کے قطرے کے اندر طبیعتیں مختلف رکھنے والی کوئی ذاتیں اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں وہی اللہ ایک دن امام شافی کہنے لگے میں نے کتابیں پڑی پڑی لیکن مجھے اللہ کی ذات سمجھ نہیں آئی ایک دن میں اپنے اونٹ چرانے نکلا اونٹ چرانے نکلا میں اپنے اللہ کو پہچان چکا کہ میرا اللہ کون ہے کیا ہے اونٹ نے شدود کے پتے کھائے شدود جاتے ہیں بھر شدود کھا دے بھی ہیں نہیں کھا دے ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے ایک سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ایک نیلے رنگ کا نیل کی طرح بھی ہوتا ہے کپڑے میں پڑ جائے تو دار ہوترتا ہی نہیں ہے کہا کہ شدود کے پتے کو میرے اونٹ نے کھایا اونٹ نے پکھانا کیا گوش گول مینیاں کر دی گول گول تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بکری آئی اس بکری نے بھی اسی شدود کے پتے کھائے اس نے پکھانا اور رنگ کا کر دی ایک بھیس آئی گائے آئی اس نے شدود کے پتے کھائے اس کی گوبر اور قسم کی پھر میں نے دیکھا کہ اسی شدود کے پتے پر ایک ریشم کا کیرہ چن رہا ہے وہ پکھانا کر رہا ہے تو اس سے ریشم بن رہا ہے میں سوچنے کھڑا ہو گیا کھیت ایک ہے پانی اس کو ایک ہی لگتا ہے اس کا مالک بھی ایک ہے درخت بھی ایک ہے ٹہنیاں بھی ایک ہیں لیکن اس پتے کے اندر مختلف جن سے دور رکھتا جا رہا ہے اونٹ کھاتا ہے تو پکھانا ایسا کرتا ہے بکری کھاتی ہے تو وہ اور کرتی ہے بیس کھاتی ہے تو وہ اور کرتی ہے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کے پکھانے سے ریشم بن رہا ہے پتہ ایک ہی ہے اس پتے کے اندر مختلف شانے کون رکھتا ہے دور سے ہوتا ہے اللہ اللہ یہ وہ نام ہے جس نام سے کہلے کچھ نہ تھا یہ وہ نام ہے جس نام کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا والاول والآخر یہ نام والا ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں الباطن اس نام والا ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس سے بڑا چھپا ہوا کوئی نہیں ہوگا الملک وہ ایسا بادشاہ ہے اس نام والا کہ اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اس نام والا ایسا مہربان ہے کہ اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں ایسا بخشنے والا ہے کہ اس سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں ہواوں کا مالک بھی وہ ہے سمندروں کا مالک بھی وہ ہے درختوں کا مالک بھی وہ ہے آسمانوں کا بادشاہ بھی وہ ہے زمینوں کا بادشاہ بھی وہ ہے ہمیں تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اس کا کیا نام ہے اللہ جور سے بولو اور وہ خود کہتا ہے میرا نام اللہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے اس میں آزم اللہ کے ناموں میں سے بڑا نام کونسا ہے کہتے ہیں وہ یہی ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جانتے ہو یا بھائی اللہ نے ان کو موجزہ دے رکھا تھا کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے مردے سے کہتے تھے ام بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا بردہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ اور میں تو آج کال جاگنے والے کو بھی کہیں کھڑا ہو جا وہ ہماری آواز نہیں سکتا نہیں سکتا سونے والے کو تو کو تو سونے گا ہی کوئی نہیں لیکن اگر مردے کو کہو مردہ تمہاری سکتا ہے کیوں بھائی مردے بھی آ کھڑ گے پاگا دے غم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے نبی کی زبان میں آ جائے تو پھر یہ نام موجزہ بن جائے ولی کی زبان پر آ جائے یہ نام تو قرامت کرتی ہے الے گنہگار کے نام پر زبان پر یہ نام آ جائے تو پھر گنہگار اس کی اپس میں تار مل جائے یوہبوہم و یوہبوہنا کہتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں یہ مجھ سے پیار کرتا کہو اللہ کسی دن بیٹھ کر اللہ کے نام کی روز تسبی کیا اس سے پیارا نام ہوئی اس سے بڑا نام ہوئی تمہاری زندگی کی انتدا اسی نام سے ہوتی تمہاری زندگی کی انتہا بھی اسی نام سے ہوتی جس نام پر تمہاری زندگی کی انتدا ہو جس نام پر تمہاری زندگی کی انتہا ہو اس نام کو لہمہ سیکھو پیدا ہوتے ہو کان میں اذان کہی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا لا الہ آخر میں اللہ کا نام ہوتا ہے جب مرتے ہیں امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت بھی اللہ کا نام ہوتا ہے یہ درمیان کی زندگی ہے کسی شاعر میں بڑا عجیب شیف کہا ہے کہ آتے ہوئے اذان آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز بس اتنی دیر آئے تھے پھر ہم چلے گئے آئے اذان کہنی گئی مریں گے اللہ جنادے کی نماز بسید کر دیا آئے اذان آئے اذان کی ابتداء کسی نام سے آئے اذان کی ابتداء کسی نام سے جور سے بولو کس نام سے اللہ جور سے بولو اللہ یہاں ایک مسئلہ بھی تمہارا حل کرتا جاؤ آئے اذان کس نام سے شروع ہوتی ہے اللہ توجہ میری طرح رہے آئے اذان کی سنا آئے اذان کی سنا Diamل